درجالی نظام تو ہمیشہ خیر کے ساتھ رہو گے لیکن حقیقتاً وہ سرہ سر انسان کے خسارے کا سعودہ ہوتا ہے اور دوسری طرف جو خیر کی باتیں ہیں ان کو اتنا مشکل کر کے دکھایا جاتا ہے کہ انسان اس کی طرف نہیں جاتا لیکن حقیقتاً انسان کا بھلا اور انسان کی خیر ادنی اشیاء کے اندر رکھی ہوتی ہے بڑی چھوٹی سی ایک مثال ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں کہ آج نکاح کرنا انتہائی مشکل بنا دیا گیا ہے کسی کے گھر میں شادی ہو تو آپ سمجھتے ہیں نا اس کا کتنا خرچہ ہوتا ہے غریب آدمی کے خرچہ دس لاکھ پندرہ لاکھ اور بیس لاکھ ہے تو جو پیسے والے اس کا تو پھر لاکھوں کے اندر اور بعد لوگوں کا تو کروڑوں میں چل جاتا ہے اور دوسری طرف زنا کرنا بدگاری کرنا حرام کاری کرنا گناہ کرنا ہر ایک کے ہاتھ کے اندر سیل فون موجود ہے ہر ایک کے پاس انٹرنیٹ کی ڈیوائسز موجود ہیں وہ چاہے تو اس کے ثروب بدکاری کر لے نہیں تو بہت سستے پیسوں کے اندر کسی کو راضی کر گئے ادھر زنا کر لے گناہ کے سارے کام آسان کر دیئے کہ انسان سمجھ رہے میری لئے خیر ہو گئی آسانی ہو گئی لیکن اس کو یہ نہیں پتا وہ حقیقتاً اپنے لئے موت خرید رہا ہے جہنم کا گڑا اکھٹا کر رہا ہے اپنی قبر کو برباد کر رہا ہے اور نکاح جو کہ بظاہر مشکل کر دیا گیا اصلاً اس کے لئے خیر اس میں رکھی گئی ہے کہ وہ نکاح کی قصرت کرے ایک کر لے ایک سے زیادہ کا جی چاہتا ہے تو دو تین اور چار تک کر لے نکاح کی قصرت کرے کیونکہ اس کے اندر انسان کی بھی فلاہ و بیبود ہے اور ہمارے پورے معاشرے کی بھی فلاہ و بیبود اس کے اندر پنہ آئے لیکن اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آج دجل کے ذریعے ملمہ کاری کے ذریعے دھوکے کے ذریعے فراڈ کے ذریعے میڈیا کے ذریعے انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے پرنٹ میڈیا کے ذریعے مین اسٹریم لائن میڈیا کے ذریعے ہمارے سامنے اس طرح ایکسپوز کی جاتی ہیں جیسے اس میں ہمارے لئے بڑی بھلائی موجود ہے لیکن حقیقتاً اس میں انسان اور انسانیت کے لئے شر ہے اور دوسری طرف جن چیزوں کو مشکل بنا کر پیش کیا جا رہا ہوتا ہے حقیقتاً اس میں انسان کے لئے خیر ہے اسی وجہ سے اس پورے نظام کو علامات دجالی نظام کے نام سے تعبید کیا کرتے ہیں